بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین آج وزیراعظم عمران خان کی جو میاں والی کی تقریر ہے اگر اس کو سنا جائے اور خصوصی طور پہ وہ پورشن جو نواز شریف صاحب کی صحت کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے تو لگتا ایسے ہے کہ انہوں نے اپنی ہی حکومت پر پنجاب حکومت پر شکوک و شبہات کا اظہار کر ڈالا ہے ان کے جو تحفظات سامنے آئے ہیں وہ کسی اور سے نہیں بلکہ اپنے ہی لوگوں سے ہیں اپنی ہی حکومت سے ہیں اس سرکاری میڈیکل بورٹ سے ہیں جو نواز شریف صاحب کی صحت کے حوالے سے جائزہ لینے کے لیے بنایا گیا تھا اور خود وزیراعظم صاحب کے ان بیانات کی تردید کرتے ہیں جو انہوں نے نواز شریف صاحب کی صحت کے حوالے سے ماضی میں دیئے تھے وزیراعظم عمران خان کو اب یہ لگ رہا ہے نواز شریف صاحب کی روانگی کو دیکھتے ہوئے کہ وہ بیماریاں جو میڈیکل رپورٹس میں بتائی گئی تھی لکھی تھی شاید وہ تھی ہی نہیں یا جس طریقے سے وزیراعظم صاحب نے کہا کہ جہاز دیکھ کر ٹھیک ہو گیا یا لندن کی ہوا کی وجہ سے وہ ٹھیک ہو گئے اس پہ بھی جا کر بات کریں گے کیونکہ یہ انہوں نے خود اپنی ہی حکومت پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے آخر وہ میڈیکل رپورٹس کس کی تھی جو انہیں پیش کی گئی تھی اور اس وقت تحقیقات کیوں نہیں ٹھیک طریقے سے کرائی گئیں جو آج ان کو انویسٹیگیٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں آج بھی وزیراعظم نے اسی بات کو دہرایا کہ ان تمام لوگوں سے اگر میں ڈیل کروں تو وہ ملک سے غداری ہوگی اور کوئی بھی یہ غداری نہیں کرے کہ ساتھ ہی ساتھ معیشت مصبت ہو رہی ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی یہ کہا کہ کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ اب ختم ہو گیا ہے اور پھر یہ بھی کہا کہ شکر کریں کہ روپیہ صرف پینتیس فیصد گراہ ہے ورنہ ڈالر دھائی سو سے تین سو روپیہ تک بھی جا سکتا تھا پروگیم میں آگے جا کے فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے بھی بات کریں گے جو اپوزیشن کی جماعتوں کا مطالبہ رہا پی ٹی آئے کی فورن فنڈنگ کی انویسٹیگیشن کے حوالے سے اور انہوں نے کہا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر کے ریٹائیمنٹ سے پہلے پہلے یہ فیصلہ جو ہے وہ ہو جانا چاہیے جس پر فردوس حاشق آبان صاحبہ نے کہا کہ دھمکیاں نہ دیں الیکشن کمیشنر کو اور جتنا ٹائم لگتا ہے جس طریقے سے انہوں نے معاملہ انویسٹیگیٹ کرنا ہے ان کو کرنے دیا جائے لیکن یہ سوال ضرور پیدا ہو رہا ہے کہ کیا واقعی پی ٹی آئے کی طرف سے جو ٹال مٹول ہو رہی ہے بکول اپوزیشن وہ کیوں کی جا رہی ہے کیا واقعی کچھ ایسا ہے جس کی پردہ داری ہے ان تمام چیزوں کے حوالے سے آج کے پروگیام میں ہم بات کریں گے مہمانوں کا آپ سے تعریف کروا دوں لطیف خوصہ صاحب ہمیں جوئنگ کر رہے ہیں سینئر رہنمائے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے عطا اللہ تارڑ صاحب ہمیں جوئنگ کر رہے ہیں پاکستان مسمنگ نواز کی طرف سے اور فروخ خبیب صاحب ہمیں جوئنگ کر رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے امینے ہیں آپ تینوں کو پروگیام میں بہت خوش آمدید کہتے ہیں فروخ خبیب صاحب آل سٹارٹ ویڈ یو کیونکہ آج جو وزیراعظم صاحب نے بات کی ہے وہ بڑی تشویشناک بات ہے وہ اس طریقے سے کہ آج انہوں نے شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے ان میڈیکل رپورٹس پر جو خود ان کو آپ لوگوں کے بنائے ہوئے میڈیکل رپورٹ بورڈ نے پیش کی تھی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ پر جو کہ وزیر سہت پنجاب کی جو خود آ کر بتاتی رہی کہ کس طریقے سے سابق وزیراعظم کی حالت تشویشناک ہے کرٹیکل ہے کیسے ان کو مائلڈ ہارٹ اٹیک ہوا وہ تمام تفصیلات سامنے رکھی جائیں تو آج یہ کس چیز سے کہہ سکتے ہیں وزیراعظم صاحب کس بنیاد پر کہہ سکتے ہیں کہ وہ رپورٹ انہوں نے سامنے رکھی پندرہ بیماریاں تھی لیکن نواشیر صاحب کو چلتے دیکھا تو ان کو یقین نہیں آیا یہ پھر انویسٹیگیٹ کروانے کی بات کر رہے ہیں تو آپ کی حکومت پھر انویسٹیگیٹ کرا رہی ہے کیا میڈیکل رپورٹ دیکھی جائیں گی کیا ڈاکٹری یاسمین راشد صاحبہ کو سیک کیا جائے گا کیا اس میڈیکل بورڈ کو سیک کیا جائے گا دیکھیں بات یہ ہے کہ میاں نواشریف صاحب کی جو بیماری کے حوالے سے آپ کے علم میں ہے کہ بے شمار مرتبہ جو ہے وہ عدالتوں کے اندر بھی درخواستیں دی جاتی رہی اور سپریم کورڈ نے بھی ان کو جو ہے وہ چھے ہفتے کی اس وقت بیل دی تھی اپنا علاج کروانے ہیں اس وقت انہوں نے اپنا علاج نہیں کروایا تھا اور پھر ان کو واپس جو ہے وہ جیل جانا پڑا اب کی بار بھی جو ہے وہ میڈیکل بورڈ نے رپورٹس اپنی جمع کروائی اور میڈیکل بورڈ نے اس میں یہ واضح لکھا کہ ان کا جو یہاں پر ان کو جو بیماریاں لاحق ہیں اس سے جو ہے وہ ان کی حالت تشویشناک ہے اور ان کی اپنی پارٹی کی طرف سے بے شمار مرتبہ جو ہے وہ ڈیلی دن میں کئی کئی بار پلیٹ لیکس کاؤنٹس جاری کیے جاتے تھے کئی کئی بار ان کی طبیعت کے حوالے سے جو ہے وہ خبریں جاری کی جاتی تھی وزیراعظم نے تو آج اپنی تقریر کے اندر ایک کانٹیکس کے اندر بات کی کہ کس طرح سے جو ہے وہ میہ صاحب سیڑیاں چڑھ کے گئے ہیں اور جس طرح سے جس ائر ایمبولنس کی بات کی جا رہی تھی وہ ائر ایمبولنس کام ایک وی آئی پی جہاز زیادہ لگ رہا تھا اور جس انداز سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کی زندگی کے لیے باہر جانا اتنا ضروری ہے کہ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے اسی طرح میاں صاحب جاتے ہیں اور سیدھا جا کر ایون فیلڈ گھر کے اندر جا کر رہنا شروع کر دیتے ہیں نہ پلیٹ لیکس کاؤنٹس آ رہا ہے نہ اب ان کی علاج کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کس ہسپٹل کے اندر وہ داخل ہیں خود ڈاکٹر یاسمی راکشت صاحب آتر میڈیا کر دی تھی یہ خود آپ کے جو میڈیکل بورڈ کے سربراہ تھے وہ آکے بتایا کرتے تھے خود وزیراعظم صاحب یہ بات کرتے تھے تو آج وزیراعظم اپنے ہی بیانات کی تردید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نا نہیں سادیہ سادیہ بیانات کی تردید کا پہلو جو ہے اس سے ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں دیکھیں بات یہ ہے کہ میاں صاحب باہر گئے ہیں علاج کی غر سے گئے ہیں عدالت نے ان کو بیل دی میڈیکل گراؤنز کی بنیاد پر بیل دی انہوں نے جو حکومت کو وزارت داخلہ کو ترخواست دی ایسیل سے نام نکالنے کے اوپر اس پہ بھی قابینہ نے ان کی بیماری کو دیکھتے ہوئے ایک انسانی بنیادوں کے اوپر فیصلہ کیا لاہور ہائی کورڈ نے جو انڈیمنٹی کی شرط ختم کی ان کی گارنٹی لے کر ان کو واہر جانے کی اجازت دی انہوں نے بھی بیماری کو دیکھتے ہوئے کیا اب ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب اپنا علاج کروائیں وہاں پر ان کی زندگی کے لیے ایک ایک علمہ جو ہے وہ قیمتی ہے اور علاج کروا کر انشاءاللہ صحت یاب ہو کر ملک کے اندر واپس آئیں واپس آ کر جو مقدمات ہیں جو سزائیں ہیں ان کا سامنا کریں جو پیسہ واپس کرنا ہے وہ پیسہ خزانے کے اندر جمع کریں مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے میرا سوال سننیجے سر میرا سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جب میڈیا پہ آکے پریس کانفرنسز کر کے یہ کہتی تھی کہ نوازشیر صاحب کو جو بیماری ہے اس کا علاج یہاں نہیں ہے ان کے مرض کی تشخیص نہیں ہو پا رہی ہے ان کے پلیٹیلٹس جو ہیں وہ بہت کم ہو گئے ہیں ان کی حالت بہت کرٹیکل ہے ان کو مائلڈ ہارٹ اٹیک بھی ہوا ہے اور یہی بیانات جب میڈیکل بورٹ کے سربراہ بھی دیا کرتے تھے تو وہ اس تمام چیزیں جو عوام کو بتائی جاتی تھیں یہ دونوں شخصیات کیا جھوٹ بولتی تھیں ٹی وی پر آکے دیکھیں بات یہ ہے کہ جو میڈیکل ریپورٹس آئی ہیں ان میڈیکل ریپورٹس کی بنیاد کے اوپر ہی فیصلہ کیا گیا ہے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ وہ میڈیکل ریپورٹس جو ہیں اس کے اندر جن بیماریوں کا ذکر ہے وہ تمام تر بیماریاں وہ تھیں جو دو ہزار ساتھ سے نیا صاحب کو لاحق تھی کوئی نئی بیماری لاحق نہیں ہوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی انٹینسٹی کے اندر اس کی شدت کے اندر یا کمپلیکیشنز کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہو سکتا ہے ظاہری بات ہے جب انسان اتنی بیماریاں کیری کرتا ہے اب بنیادی معاملہ تو جو ہے وہ علاج کا ہے اپنا علاج شروع کروائیں اپنی ٹریٹمنٹ شروع کروائیں عطا تارڈ صاحب مجھے یہ بتائے گا آج وزیراعظم صاحب کو یقین نہیں آ رہا نواشیف صاحب کی روانگی کو دیکھتے ہوئے ان کے جانے کو دیکھتے ہوئے جس طریقے سے وہ جہاز پہ کہتے ہیں چڑھیں لگتا ہے کہ ان کی طبیعت صحیح ہو گئی اور یا پھر لندن کی ہوا نے ان کو ٹھیک کر دیا ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہوں میڈیکل بورٹ سرکاری میڈیکل بورٹ کے سربراہ ہوں یہ خود وزیراعظم صاحب نے کہا کہ شوکت خانم کے چیف ایگزیکٹیف ڈاکٹر فیصل کو انہوں نے وہاں بھیجا تو یہ تمام لوگ غلط ریپورٹ کرتے رہے وزیراعظم کو کہ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے میڈیکل ریپورٹس کو بہت شکریہ صادیہ صاحبہ ہمارے لیے یہ امر انتہائی افسوسناک بھی ہے اور ہم اس کی پرزور مضمت بھی کرتے ہیں اور میں میاں نواز شریف کے ساتھ رہا جب وہ تھراؤٹ اپنے سرویسز ہاسپیٹل میں تھے اور اس کے بعد ائرپورٹ تک جب ان کو ہم نے سی آف کیا پہلی بات تو یہ ہے کہ ائرپورٹ کے اوپر وہ سیڑیاں نہیں چڑھے جہاز کی ہم نے بقاعدہ ایک ایوییشن میں ایک ایک ایکوپمنٹ ہوتا ہے ایمبو لفٹر کہتے ہیں اس کو ان کو لفٹر کے ذریعے جو ہے وہ جہاز تک پہنچایا جیا بیکاز ان کی کنڈیشن سیڑیاں چڑھنے والی نہیں تھی دوسرا جب آپ کسی بھی پیشنٹ کو کسی جرنی کے لیے پرپیر کرتے ہیں تو اٹھالیس گھنٹوں کے اندر ڈاکٹرز جہاں ان کی میڈیکیشن بھی چینج کرتے ہیں اور ایسے پیشنٹ کو جس کا پلیٹلٹ کاؤنٹ لو ہو اس کو سٹیرویڈ کی ڈوزز بھی دی جاتی ہیں تاکہ وہ جرنی انڈر ٹیک کرنے کے قابل ہو دیسری بات یہ ہے کہ جو جہاز آیا ایئر بس اے تری ون نائن اس کا کال سائن اے سیون میڈ ہے اے سیون میڈ جتنی دنیا میں ایئر بسز یا جو بھی آپ کے جہاز جن میں کپیسٹی ہوتی ہے ایئر ایمبولنس کی ایکوپمنٹ کیری کرنے کی ان کے کال سائن کے انڈ پہ میڈ آتا ہے ایم ای ڈی وفاقی حکومت جو ہے اس کے انڈر ہے ایوییشن ڈیویشن تو ان کو چاہیے یہ اس کو بھی ویریفائی کرنے چیک کرنے اپنا شاک پورا کرنے مگر افسوسناک پہلو جو اس ساری معاملے کا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی جب بیگم کلسوم نواز صاحبہ کینسر کی لاسٹ ایج پہ تھی شدید علیل تھی اس وقت بھی تانے کسے گئے ترہ ترہ کی باتیں کی گئی اور یہ کہا گیا کہ یہ ایک الیکشن سٹنٹ ہے یہ الیکشن میں جو ہے وہ سمپتھیز گیدر کرنا چاہتے ہیں وہ یک دم بستر سے اٹھیں گی اور ٹھیک ہو جائیں گی یہ نئی بخاری صاحب نے فرمایا تھا اس وقت اور دیکھئے وہ شدید علیل تھی اور ہمارے لیے بہت وہ تکلیف دے پیریٹ تھا اور وہ اللہ کو پیاری ہو گئی اور اب ان کو ثابت ہوا کہ وہ واقعی بیمار تھی اور ان کو دنیا سے جانا پڑا یہ بات ثابت کرنے کے لیے عمران خان صاحب دوہزار تیرہ کے الیکشن میں لفٹر سے گرتے ہیں اور بہت بری طرح انجر ہوتے ہیں میاں نواز شریف اپنی تمام تر سیاسی سرگرمیہ موطل کر کے الیکشن کیمپین کو بیچ میں چھوڑ کے شوکت خانم ہاسپیٹل جاتے ہیں اور ان کی آیادت کرتے ہیں ہماری سیاست کے اندر صحت کے معاملات پر اس طرح کے تانے کسنا یہ اب ایک اس جماعت کا وطیرہ بن چکا ہے کیونکہ انفورچنیٹلی یہ دوہزار چودہ کے یہ دوہزار چودہ کے کنٹینر سے نیچے نہیں آئے ادھر بھی اوے میں یہ کر دوں گا اوے میں وہ کر دوں گا فلانے کے ساتھ فلانا کر دوں گا ان کو بھی یقینی نہیں آیا کہ ان کو حکومت مل گئی اور پندرہ ماہ ہو گئے حکومت ملے ہوئے ابھی تک ان کو یہ بھی یقین نہیں آیا کہ پچھلے چھ سال سے زائد عرصے کی ان کی کی پی کے کی بھی گورنمنٹ ہے پرفارمنس زیرو ہے اور پچھلے ایک ماہ سے میاں نواز شریف کی صحت کی اوپر سیاست کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں وہ اپوزیشن موڈ سے ابھی تک باہر نہیں نکل پا رہے ہیں ٹھیک ہے سیاست میں جو فورٹین میمبر میڈیکل بورڈ تھا چودہ مرکنی میڈیکل بورڈ وہ پنجاب حکومت نے بنایا اس کے اندر ڈاکٹر فیصل جو سی اے او شاکت خانہ میں ان کی میاں نواز شریف سے میری موجودگی میں ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ آپ واقعی کرٹیکل ہیں اور یہ میڈیکل رپورٹس آپ کی جو ہیں یہ سارا لائف تھرٹننگ ہے سیچوئیشن جو ہم دیکھ رہے ہیں کراچی سے ڈاکٹر شمسی تاہر شمسی جو پاکستان کے بیس ہیمٹالیجسٹ ہیں ان کو بلایا گیا انہوں نے ایگزیمنیشن کیے تو ان کی لائف تھرٹننگ کرٹیکل حالت میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے وزیراعظم نے کابینہ کی میٹنگ میں کہا کہ میں نے اپنے سورسے سے چیک کر رہا ہے وہ واقعی بیمار ہیں اور اگر اس طرح کی بات یہ لوگ کر رہے ہیں تو ایک تو یہ بہت شرمناک عمر ہے اور ان کو جو ہے وہ میرا خیال ہے شاید کوئی میڈیکل بورڈ عمران خان صاحب کی ذہنی صحت کے لیے بھی بنانا چاہیے تو اسیس کہ وہ منٹلی فٹ ہیں اس ملک کو رن کرنے کیلئے کہ نہیں ہیں اوکے اب اب میں ٹھیک میں لطیف خوصہ صاحب مجھے یہ فرمائیے گا کہ نواز شریف صاحب کی صحت کو لے کر خود وزیراعظم عمران خان کل تک جو پوری طریقے سے کنونسٹ تھے کہ کابینہ کے اجلاس میں انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے طور سے چیک کروایا ہے اور وہ بہت زیادہ علیل ہیں اور ان کو جانے دینا چاہیے کچھ ہو نہ جائے آخر ایسا کیا ہوا کہ آج وہ بھی شکوک و شبہات کا شکار ہو رہے ہیں سوال میرا یہ ہے کہ کیا وہ جو تصویریں ریلیز ہوئیں ان کی نواز شریف صاحب کی ائرپورٹ لہور ائرپورٹ سے یا پھر لندن ائرپورٹ اترنے کے بعد وہاں کی جو ویڈیو سامنے آئی یا جہاز کے اندر کی جو تصویریں سامنے آئیں کیا انہوں نے شکوک و شبہات پیدا کر دیئے بیڈ آپٹیکس یوں تھیں کہ اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہے ہیں ان تصویر کے آنے سے نہیں دیکھیں سالیہ میرے خیال میں تو یہ پرائیم منیسٹر صاحب کا یہ ایک ان کا موڈس پرانڈائی ہی ایسا ہے انفرچونٹلی ہی اس نوٹ ایز یٹ گھرون اپ تو بی دی پرائیم منیسٹر بدقسمتی سے وہ کنٹینر موڈ سے نہیں اترے اور وہ جو ہے اب اس جو انہوں نے بڑے لمبے لمبے وعدے کیے تھے نہیں جانے دوں گا کسی کو نہیں چھوڑ دوں گا چھوڑوں گا سب کو اندر کر دوں گا ان سے ایک ایک پائی وصول کروں گا پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے کہا تھا اب جب ان پر تنقید ہوئی اور انہوں نے پہلے تنقید کے اپنے نشتر برسائے چیف جسٹس آف پاکستان اور سینئر پیونی جج پر اور ان کو کہا کہ جی امیر آدمیوں کے لیے طاقتور کے لیے آپ کا یہ قانون اور ہیں اور غریبوں کے لیے اور ہیں اور پھر جواب غزل کے طور پر خود پھر چیف جسٹس آف کو اپنا بجائے انہوں نے پھر ایک جیڈیشل ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے بہت حوصلے اور تدبر سے انہوں نے صرف اپنی ایک اڈریس میں یہ کہا کہ ہمیں تانے مت دیں طاقتوروں کے ہم نے تو یہ بغیرہ بغیرہ تو انہوں نے اس کا جواب دیا کہ ہم نے نہیں ریموف کیا ہم نے نہیں بھیجا یہ آپ کی وفاقی کابینہ یعنی آپ نے جو ہے محترم نوال شریف صاحب کا نام ای سی ایل سے ہٹا کر آپ نے انہیں بھیجا ہے یہ اگر اس لہور ہائی کورٹ نے ان کی اس موڈیلٹیز کو جو آپ نے انڈیمیٹی بانڈ مانگا تھا جس کی قانون اور آئین میں کوئی گنجائش نہ تھی اس کو حضف کیا صرف یہ ڈیسیشن آپ کی تھی اور آپ نے ای سی ایل سے باہر نام نکال کے انہیں بھیجا ہے تو ہمارے اوپر یہ تانے مت دیجئے گا تو یہ دیکھیں کہ یہ بھیجنے کے بعد اپنے اسی موقع پر اور پھر بالکل آپ نے صحیح کہا دیکھیں اس میں کوئی ابحام نہیں ہے کہ وہ صوبائی حکومت کی کنٹرول میں تھے کیونکہ یہ جو جیل ہے وہ صوبائی حکومت کے تابعے یہ بورڈ جو چودہ رکنی بنایا گیا یہ صوبائی حکومت نے بنایا ڈاکٹر شمسی کو وہاں سے خاص کر بڑھایا گیا because he was the expert in the field شاکت خانم کے سی او کو خود محترم عمران خان صاحب نے سی ای ڈی کے طور پر اوپر بٹھایا کہ کہیں یہ کوئی اس میں ایسے تو نہیں کر رہے ہیں تو ان کی متفقہ رائے کے بعد پھر ان کی ہیلس منسٹر آتی ہیں میڈیا پر اور ہیلس منسٹر آ کر بڑے بابانگ دول کہتی ہیں کہ ان کی critical situation ہے انہوں نے پھر سارب بتایا کہ چونکہ وہ خود ڈاکٹر ہیں کہ پلیٹرٹس میں بھی investigated as he indicated today I don't think so یہ پائم منسٹر صاحب I don't think he should be taken seriously نہ ان کو governance کا کوئی نہ کوئی ان کو ادراک ہے نہ کوئی ان کو فہم و فراست ہے نہ وہ governance کرنا چاہتے ہیں governance کوئی اور کر رہا ہے ان کو صرف اسی لیے رکھا گیا ہے کہ یہ اس قسم کی جو ہے opposition کے اوپر ایک بچھار اور یلغار مارتے رہیں اور بے پر کی چھوڑتے رہیں اور non issues میں non issues میں آپ کو ہمیں میڈیا کو ساری قوم کو اسی میں الجھائے رکھے تاکہ اصل issues جس پر جو ہے تباہی پھر گئی ہے اس ملک کی اس کی طرف جو ہے کسی کی توجہ نہ جائے مجھے بتائیں کہ کیا governance کے سولہ مہینے میں یہی انداز ہوتے ہیں کہ عوام کو ایک دھیلے کا الٹا آج آپ چلے جائیں tomato تو خیر بہت وہ ذرا مشتہری اس کی زیادہ ہو گئی ہے باقی چیزیں آپ ذرا دیکھ لیں کہ kitchen items کسی چالیس پچاس ہزار جس کی تنخواہ ہو اور چار پانچ اس کے بچے ہوں میاں بیوی ہوں ذرا ان کے اس کو دیکھ لیں کہ کیا وہ گزارہ کر سکتے ہیں اور کس عالم پر ان کی جو آگئی ہے ایک کروڑ نوکری تو دور کی بات ہے دس لاکھ چوی سال جو ہے بے روزگار ہو رہا ہے پچاس لاکھ گھر تو ایک طرف ہوا گھر مسمار کر دیئے گئے ہیں روپے کی قیمت جو ہے point will taken میں مجھے ایک بریک کے لیے جانے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں حالات بھی ہیں جن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور دوسرا نواشیر صاحب کے بیرون ملک چلے جانے کے بعد وزیراعظم صاحب کی طرف سے ایک اور ڈیسیزن بھی سامنے آیا ہے اور وہ یہ ہے کہ جو جیلوں میں قیدی ہیں جو بیمار ہیں پیسٹ سال سے اوپر کے جو مرد اور خواتین ہیں ان کو ریلیس کرنے کی اب جو بات کی جا رہی ہے اور یہ فیصلہ کیا گیا جس پہ وزیراعظم صاحب کو بڑے لوگ مبارک باتیں بھی دے رہے ہیں بریک سے واپس آکے زرداری صاحب کے حوالے سے بھی بات کریں گے جو کہ زمانت کے لیے اپلائے کرنے کو تیار نہیں ہیں اور یہ حکومتی لوگ خود اس چیز کا آ کر اظہار کرتے ہیں کہ ان کی طبیعت نواز شریف سے بھی زیادہ خراب ہے تو ان کے متعلق کیا فیصلہ لیا جا رہا ہے اس پر بھی بات ہوگی ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک پروگیم میں ایک بہ پھر سے خوش آمدید اب ایک اور پالیسی جس کا ذکر ہم بریک پہ جانے سے پہلے کر رہے تھے کہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو پیسٹھ سال سے زائد عمر کے قیدی ہیں مرد اور خواتین جو بیمار ہیں ان کو کس طریقے سے رہا کرنا چاہیے جیلوں سے باہر لانا چاہیے اس حوالے سے پالیسی جو ہے وہ اب بنائی جا رہی ہے بڑی انٹرسٹنگ ہے آج کے وزیراعظم صاحب کے بیانات کل تک خود جو کنونس تھے نوازشیف صاحب کی بیماری کو لے کر آج اپنی ہی بنائی ہوئی حکومت اپنی ہی ان لوگوں کی میڈیکل ریپورٹس جو لمحہ بلمحہ وزیراعظم صاحب کو باخبر رکھتے رہے اس پر بہت زیادہ انہوں نے شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے ایک دفعہ تو وزیراعظم صاحب کو رحم آ گیا تھا جو خود انہوں نے اعتراف بھی کر لیا دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ میں اشرافیہ پہ اور امیر طبقے پر رحم نہیں کر سکتا رحم صرف اور صرف کمزور طبقے کے لیے ہوتا ہے بڑا کانٹرڈکشن ہے ان کے بیانات میں فروخ حبیب صاحب کیا واقعی عوام پہ اب وہ جو پاکستان کی عوام جو مہنگائی کی وجہ سے غربت کی وجہ سے پیس رہی ہے ان پر رحم کریں گے وزیراعظم صاحب یہ بتا دیجئے گورننس گوڈ گورننس ہوتی ہمیں نظر آئے گی یا نہیں دیکھیں دیکھیں سادیا بات یہ ہے کہ ذرا اس کو سمجھ لیں آپ نے بھی حوالہ دیا مہینہ صاحب کو باہر جاتے ہیں یہ جو تصاویریں ہیں یہ کس قسم کی تصاویریں جہاز سے جاری ہو رہی ہیں یہ میں نے تو نہیں جاری کی یہ کسی میڈیا نے تو جاری نہیں کی جب وہاں لندن میں جاتے ہیں یہ کنٹرول کریں نا آپٹیکس کیوں ایسے دکھاتے ہیں جس سے جو ہے وہ یہ سوالات جنم لیتے ہیں دوسری بات جو بزیراعظم نے کی مجھے آپ یہ بتائیں کہ قانون موجود ہے ٹرمنلی ان لوگوں کا اس کا عدالت بھی حوالہ دے چکی ہے ایسے لوگ کہ جو لوگ اپنی قید جو ہے اپنی بیماری کی وجہ سے نہیں پوری کر سکتے خدا نہ خاصتہ ڈاکٹرز ان کو ڈیکلئر کر دیتے ہیں ان کو جو ہے وہ گورنمنٹ رہا کر سکتی ہے تو اگر میہ نواز شریف کو جو ہے وہ عدالت بیل دے سکتی ہے میڈیکل گراؤنڈز میں سزا افتہ سکس کو تو حکومت کے پاس بھی جو ہے وہ ٹرمنلی ال کے طور کے اوپر ایک قانون موجود ہے جس کا وہ جائزہ لے کر لوگوں کو آزاد کر سکتی ہے اور ان لوگوں کو آزاد ہونا بھی چاہیے جس کے اوپر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کو آزاد کریں گے جہاں تک رہی بات آپ عوام کی بات کریں دیکھیں عوام کو مشکلات کا سامنا ہے ہم اس سے بھاگتے نہیں ہیں پچیس فیصد پہلے سال میں پیپلز پارٹی کے دور کے اندر مہنگائی ہوئی تھی پچیس فیصد پی ایم ایل این کے دور کے اندر تیرہ فیصد مہنگائی ہوئی تھی ہم نے کوئی جرمنی اور فرانس کی معیشیت انہیرٹ نہیں کی تھی پی ایم ایل این سے کرزوں پہ ڈوبی ہوئی معیشیت تھی ادارے جو ہے وہ زبو حالی کا شکار تھے دس ارب ڈالر کا آپ نے کرز واپس کرنا تھا ان کو فورن ریزرز اٹھارہ ارب ڈالر کے فورن ریزرز یہ نو ارب ڈالر کے اوپر چھوڑ کے گئے تھے آج تو ہم ان کی لگائی ہوئی آگ کو بھجا رہے ہیں معیشیت کو بیتر کیا ہے ہم نے ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تین سال بعد سر پلس آیا ہے نائنٹی نائن میلین ڈالر کے اوپر آپ کی سٹاک ایکسچینج دنیا کی تیزی سے بڑھتی ہوئی سٹاک ایکسچینج ہے نو ہزار پوائنٹس کا اضافہ ہوا یہ کہتے تھے سٹاک ایکسچینج نیچے چل گئی حکومت ناکام ہو گئی اب کہیں نا سٹاک ایکسچینج اوپر جا رہی ہے حکومت کامیاب ہو گئی اس کے علاوہ ہم نے ایکسپورٹس میں اضافہ کیا ٹیکس کلیکشن ڈیریکٹ ٹیکسز کے اندر جو ہے وہ ہم نے اضافہ کیا ہے آج دنیا کے مالیتی ادارے پاکستان کے ساتھ دوبارہ تعاون کرنے کو تیار ہے کیونکہ معیشیت مستحکم ہو رہی ہے کریڈیبل حکومت ہے آج کرپشن نہیں ہو رہی آج منی لانڈنگ نہیں ہو رہی آج ٹیٹیاں نہیں لگ رہی آج جالی اکاؤنٹس سامنے نہیں آ رہے آج کرپشن نہیں ہو رہی یہی بجا ہے یہی بجا ہے آج کرپشن نہیں ہو رہی آپ کوئی آپ ایک کیس بتا دیں ایک عام آدمی سے ذرا پوچھیں جو کہ جس ادارے میں اس کو کیا پیسے نہیں دینے پڑتے رشوت نہیں دینے پڑتی دیکھیں سادیا بات یہ ہے جس کرپشن کی آپ بات کر رہی ہیں میں تو اس کرپشن کی بات نہیں کر رہا وہ تو چھوٹی موٹی کرپشن جو اداروں کے اندر ہے وہ تو اداروں میں ریفارمز میں آئے گی اداروں کی اکاؤنٹیبیلٹی سے آئے گی میں تو بات کر رہا ہوں آج سن لیں دیکھیں سن لیں وزیر آدم عمران خان کے بچے باہر کاروبار نہیں کر رہے وزیر آدم کے ایک رشتے دار جو ہے وہ باہر کاروبار نہیں کر رہے بڑے بڑے عدوں کے اوپر نہیں بیٹھے ہوئے میں تو اس کی بات کر رہا ہوں یہاں پر تو مجھے بتائیں کہ پورے کا پورا خاندان اشتہاری پورے کا پورا خاندان مفرور بن کے بیٹھا ہوا ہے آئینہ عدالتوں کا سامنا کریں اگر چوری نہیں کی کیوں نہیں آتے یہی وجہ ہے کہ نہیں آتے سارے جو ہیں وہ جب اعتصاب کا عمل شروع ہوتا ہے اسی وقت بیماریاں بھی سامنے آتی ہیں بیماریاں تو پناہ نہیں کئی کئی سال سے اللہ تعالیٰ سب کو بیماریوں سے بچائے اس کا میں جواب لے لیتی ہوں اس کا میں جواب لے لیتی ہوں جسٹس فور آل میں یہ 50 سال سے اوپر کے جو بیمار کہہ دی ہیں ان کے حوالے سے آپ نے ڈیسیزن لے لیا ہے اچھی بات ہے زرداری سب بھی باہر جائیں گے کیا جو آپ کے بڑے لوگ جس کا اظہار کر رہے ہیں وہ تو بیل کے لیے نہیں اپلائی کر رہے ہیں میرے صاحب ہیں دیکھیں یہ تو زرداری صاحب کا اپنا فیصلہ ہے اور نیب عدالت نے نیب نے دیکھیں نیب نے نیب نے جو ہے وہ ان کو اوریسٹ کیا ہے اور اس کا طریقہ کار بھی جو ہے وہ لطیف خوصہ صاحب یہاں میں بیٹھے ہیں یہ ان کی اپنی جماعت کا فیصلہ ہے انہوں نے عدالت سے رجوع کرنا ہے بیل کے لیے کن گراؤنڈز کے اوپر کرنا ہے ان کے بکیل ہیں بلکیس میں یہ بہتر جانتے ہیں یہ ان کا فیصلہ ہے اور دیکھیں جہاں تک رہی بات سہولیات فرام کرنے کی جو قوانین کے اندر چیزیں درج ہیں وہ ہر قیدی کو سہولیات فرام کی جاتی ہیں ان کو بھی فرام کی گئی ہیں ان کو بار بار جو ہے وہ چیک اپس کے موقع بھی فرام کیے گئے ہیں اور ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی اتراز نہیں ہے اور جہاں تک رہی ان کی بیماری کے حوالے سے ہم ان کی صحت کے لیے بھی دعا گئے ہیں ٹھیک ہے اچھی بات ہے عطا طارد صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج جو بار بار بات وزیراعظم صاحب کہہ رہے ہیں اپوزیشن والوں کو لے کر سیاسی بیروزگار ہیں اکٹھے ہو گئے کنٹینر پر لیکن پھر اپنے اس عظم کا اظہار بھی کرتے ہیں جو وزیراعظم بننے سے پہلے سے وہ بولتے آ رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ میں کرسی نہیں بچاؤں گا اپنی میں صرف اور صرف تبدیلی لانے کے لیے آیا ہوں ابھی آپ کو فیلحال کس قسم کی تبدیلی نظر آ رہی ہے آج تو معیشت کو لے کے انہوں نے بڑے اچھے اشاریے دیئے ہیں دیکھئے پچھلے پندرہ ماہ میں جو انہوں نے کھلوار اس ملک کے ساتھ کیا ہے اور جس طرح معیشت تباہ کی ہے وہ اردو کا ایک محاورہ ہے کہ موت دکھا کے بخار دینا وہ کہتے ہیں شکر کریں کہ ڈالر تین سو پہ نہیں گیا ہم نے اس کو اس پہ کنٹرول کیا ہوا ہے شکر کریں کہ جو پیٹرل ہے وہ ایک سو چودہ پہ ہے اس سے ہم نے بڑھنے نہیں دیا اور ہمارے دور میں چھاسی روپے فی لٹر تھا اور یہ جو مہنگائی کی انہوں نے بات کی ہم جب ایکانومی آپ چھوڑ کے گئے تھے تو ترقی کی شرعہ جسے جی ڈی پی گروت کہتے ہیں پانچ اشاریہ آٹھ فیصد تھی اور پروجیکٹڈ گروت چھ اشاریہ چار فیصد تھی مہنگائی کی شرعہ چار فیصد تھی اور پروجیکٹڈ تھی کہ یہ تین فیصد تک گرے گی انہوں نے الٹ کر دیا ہے مہنگائی کی شرعہ بارہ فیصد پہ چلی گئی ہے اور ترقی کی شرعہ دو اشاریہ چار پہ ہے یہ میں آپ کو ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف اور ایشن ڈیویلپمنٹ بینک کے فگرز بتا رہا ہوں پھر انہوں نے ایک اور کام کیا ہے کہ یہ جو جھوٹے سچے فگرز ہمیں بتا رہے ہیں ایمپورٹ اور ایکسپورٹ کے حوالے سے اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے حوالے سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیوں ایمپروف ہوا ہے وہ اس بھی ایمپروف ہوا ہے کہ اس ملک کے اندر ایمپورٹ بند ہو گئی ہے انڈسٹری بند ہے لوگ باہر سے چیزیں منگوا ہی نہیں رہے جو راو مٹیریلز انڈسٹری میں یوز ہوتے تھے وہ باہر سے آئی نہیں رہے ایمپورٹ ختم ہو گئی تو آبیسلی جب ایمپورٹ ختم ہوتی ہے تو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ایمپروف کرتا ہے یہ اور دوسرا سی پیک کو انہوں نے گو سلو کر دیا جب آپ نے سی پیک کو گو سلو کیا آپ کا بہت بڑا ایمپورٹ کا کامپرنٹ سی پیک کا تھا یہ ٹیکس کی بات کرتے ہیں عمران خان صاحب نے انیس سو اکاسی سے لے کے دوہزار انیس تک چار اشاریہ سات ملین ٹیکس دیا ہے آپ ان کے ٹیکس کے فگرز نکالیں جو بندہ خود جو ہے سنتالیس لاکھ روپیہ ٹیکس دے رہا ہے انیس سو اکاسی سے لے کے اب تک اس نے ملک سے ٹیکس کیا کلیکٹ کرنا ہے اور جو اہم عودوں کی بات کی تو اہم عودوں پر بڑے اہم اہم لوگوں کو بٹھایا گیا ان کے جو فورن انویسٹر تھے ظلفی بخاری صاحب کون ہیں وہ یہ باہر جاتے تھے تو ان کی دیکھ بال کرتے تھے اور وہاں پہ ان پہ پیسے لگاتے تھے ان کو بلا کے در منسٹر بنا دیا اور یہ جو جماعت ہے اور ان کی جو لیڈرشیپ یہ تضادات کا ایک مجموعہ ہے شیخ رشید کے بارے میں ہاتھ اٹھا کے کہا تھا کہ مجھے اللہ تعالی شیخ رشید جیسا کامیاب سہسددان نہ بنائے وہ بدوار لگ گئی وہ آ کے ساتھ ٹریجری بنچز میں بیٹھ گیا اس کو چپڑاسی کا کیا کیا نہیں کہا وہ تو اکثر کہتے ہیں کہ بھئی دو تہائی اکثریت نہیں ملی تو مجبوری ہیں اگر آپ کرپشن کی بات کریں آپ کرپشن کی بات کریں مجھے سادیہ صاحبہ ایک بات بتائیے مجھے ایک بات بتائیے ہمارے خلاف سالیڈ ویس مینجمنٹ کی بھی کیس بنتے ہیں ہمارے جتنے پروجیکٹ ہیں عوامی فلاو بیبوت کے ان پہ سارے کیسز بنتے ہیں ان کو سو ارب کی پشاور بی آر ٹی کسی کو کیوں نظر نہیں آتی میں اپیل کرتا ہوں چیئرمن نیب سے کہ خدا کا واسطہ ہے وہ پروجیکٹ کی کاؤس ایسکیلیشن دیکھیں اس کے اندر جتنے سٹرکچرل چینجز ہیں جتنے ڈیزائن فلاوز ہیں بی آر ٹی کے وہ پبلک ایکس چیکر سے پیسا جیا ہے ابھی پچھلے چھ مہینے کی اگر آپ پروجرس دیکھیں یہ ابھی ریپورٹ آئی ہے پرسوں چھ فیصد پروجرس ہے جو ہنڈرڈ پرسنٹ انہوں نے اچیف کرنا تھا چھ فیصد اچیف کی ہے تو ان کے ساتھ جتنے لوگ بیٹھے ہیں مالم جببہ کا کیس پینڈنگ ہے اور کرپشن کی جو آپ بات کر رہی ہیں کرپشن کر رہے ہیں بی آر ٹی پر ذرا پوچھتے ہیں کیونکہ بی آر ٹی تو واقعی اللہ کرے کہ یہ بی آر ٹی واقعی ہماری زندگیوں میں بن جائے تو بڑی بات ہوگی وہ بی آر ٹی کا بھی میں جواب لے لوں گی لیکن مجھے ذرا اجازت دیجئے گا ملتیف خوصہ صاحب سے ذرا کیونکہ ہم کے وکیل بھی ہیں زرداری صاحب کا ہم نے ذکر کیا زرداری صاحب آیا کسی جی جی مکمل کیجئے آخری بات یہ کرنا چاہ رہا تھا ادھر پنجاب دس کروڑ آبادی کا صوبہ ہے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے یہاں پہ ایڈمنسٹریٹیف سیکیٹری کے لیول پہ دو دو کروڑ روپے فائلوں کے لیے جا رہے ہیں مجھے ایک ایڈمنسٹریٹیف سیکیٹری ملے انہوں نے کہا مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس دور کے اندر ایڈمنسٹریٹیف سیکیٹری لگاوا ہوں اور یہاں پہ بقاعدہ پنجاب کے اندر بھتا خوری ہو رہی ہے ہر پوسٹنگ ٹرانسفر کا ریٹ نکلاوا ہے اب انہوں نے تھوڑا سا کنٹرول کیا جب ریپورٹیں گئی ہیں تو ایسن جمیل گجر کا جو مافیا تھا تیف خوصہ صاحب سے زردائی صاحب کے حوالے سے کیس کے اندر تو خوصہ صاحب وہ زمانت بھی نہیں لے رہے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں حکومتی وزراء خود آ کر کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں اندازہ ہے کہ نوازشریف سے زیادہ علیل ہیں زردائی صاحب کی طبیعت زیادہ خراب ہے پھر ساتھ ہی ساتھ اب وہ ان کے خبر ہے یا خواہش ہے وہ کہتے ہیں کہ شاید ایک اور ایئر ایمبولنس بھی آئے گی اور وہ زردائی صاحب کے لیے ہوگی اور وہ بھی ملک سے روانہ ہو جائیں گے کتی صداقت ہے ان دعووں میں یا ان خواہشات میں یا ان خبروں میں دیکھیں سادیا پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک ان کی علالت کا تعلق ہے بیماری کا تعلق ہے وہ بلکل بیمار ہیں میں ان کا آج سے نہیں شروع سے وکیل ہوں اور اب بھی ہماری ہر سو امبار کو دو سے لے کے چار بہے تک پیمز میں پہلے جیل میں اڈیالا میں میٹنگ ہوتی تھی وہ کلاور فیملی کی جس میں میں شامل ہوتا تھا اور اب پیمز میں ہوتی ہے تو ان کی بالکل علالت ہے بیمار ہیں وہ ان کو دل کا عارضہ ہے ان کو اس کی میکار ڈیزیز ہے ان کو پانچ سٹنٹ پڑے ہوئے ہیں ان کا پیس میکر لگا ہوا ہے ان کو جو ہے کلوٹنگ بھی ہے بلڈ کی ان کا جو ہے سپانڈلائٹس بھی ہے انہیں بلڈ پریشر بھی اور ان کی جو ہے شگر لیول بھی وہ اس قدر فلکچوئٹ کرتی ہے کہ چوبیس گھنٹی کی ان کو مانیٹرنگ کی درکار ہے لیکن ہم یہ کوئی مظلومیت کی داستان بن کے وہ نہیں آنا چاہتے کسی کے سامنے ان کا قانونی حق ہے تو قانونی طریقے سے اگر ان کو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں دیکھیں ہم نے کہا تھا کہ ذاتی معالج بھی جو کراچی میں ہمارے ذاتی معالج رہے ہیں جن کے پاس ساری ہسٹری موجود ہے ان کو بھی اس بورڈ میں شامل کیا جائے کیونکہ جو سرکاری بورڈ ہے بھلے بہت اچھے ہوں گے ہم نے اس پہ بھی کبھی تنقید نہیں کی ہے لیکن ہم سے وہ شیئر نہیں کرتے ریپورٹس جو ہوتی ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ چھ ماہ سے ہو گئے پہلے تو اسی دن تو وہ مین نیب کی کسٹڈی میں رہے اب بھی تین چار مہینے ہو گئے ہیں وہ ان کی جیل کی یعنی جیوڈیشل کسٹڈی میں ہیں لیکن ان کے علاج کے باوجود بورڈ کے ہر ہفتے کی صحت گرتی جا رہی ہے اور ان کا وزن گھٹا جا رہا ہے کم ہوتا جا رہا ہے اور ان کی امرجنسیز آج بھی آپ اگر دیکھیں تو اس میں آیا ہوا ہے اور پشلی تاریخ پہ بھی بورڈ نے کہا یہ عدالت جانے لائک نہیں ہے عدالت تک ان کو نہیں لانا سکا جو پیمس سے لے کے جو اکاؤنٹی بلیٹی کورٹ تک تھا اور آج کی بھی خبریں جو مجھے ملی ہیں اس میں یہ ہے کہ ان کی پھر حالت جو ہے لیکن میں نے دیکھیں زمانت کی درخواست ہم نے تیار کی ہوئی ہے مگر ہم نے جب معالج کہا کہ ہمیں ذاتی معالج شریک کیے جائیں ان کے ساتھ جو سرکاری بورڈ ہے ہم نے یہ نہیں کہا کہ ریپلیس کر دیں ہم نے کہا انہیں شریک کیا جائے تاکہ وہ اپنا بہتر طریقے سے اپنا جو ان کا پاس سارے ریکارڈز ہیں اس کی روشنی میں وہ کر سکیں اور اگر ٹیسٹ مقصود ہیں کریں اور ہمارے ساتھ شیئر کریں فیملی کے ساتھ کم از کم شیئر کریں کہ وہ ان کو کیا ضرورت ہے اور کیا چیزیں یہاں شارٹ فالز ہیں اور کیا کمی ہے لیکن وہ ہماری مصرد ہو گئی اور کہا گیا حکومت سے رابطہ کریں یا وہ بورڈ اگر چاہے تو منگوا لے دیکھیں ڈاکٹر شمسی کو تو منگوایا گیا بہت اچھا کیا گیا ایک ایکسپرٹ کو ہونا چاہیے اگر کسی کی بھی ضرورت ہے تو اس میں کیا حرج ہے لیکن ہمیں اجازت نہیں دی گئی ہے اور میں نے جب کہا کہ ہائی کورٹ میں کریں یا سپریم کورٹ میں زرداری صاحب نے کہا نہیں بھلے انہیں جو ظلم کرنے کر لیں پہلے بھی انہوں نے مجھے ساڑھے گیارہ سال بغیر کسی کرمکشن کے جیل میں رکھا تھا اب بھی بھلے یہ اپنا پورا کر لیں بیل میں نے تیار کی ہوئی ہے زرداری صاحب اجازت ابھی نہیں دے رہے اور یقین کیجئے گا کہ کیسوں میں بالکل کچھ نہیں ہے میرٹ پر یہ آپ کسی کو میرا فرانٹ مین بنا دیں کسی کو جالی ایکاونٹ وہ نو یور کسٹمر میں اس کا لکھا ہوا ہے کس کے ایکاونٹ سے میرٹ پہ بھی ہم شائع نہیں ہیں نہ پہلے کسی کیس میں ان کو سزا ہوئی تھی نہ اب میں دعوے سے کہتا ہوں آج آپ لکھ لیں کہ کسی کیس میں انڈائٹ ابھی تک تو چلان تک نہیں دیا ہے ریفرنس تک نہیں ہے عدالت میں شامل کی گئی یہ 6 ماہ سے لائد ہو گئے ہیں آپ ریفرنس بھی دعوے سے الزام لگے میں الزام لگے میں ملزے میں اور یہ سوال ہو رہے ہیں ابھی کنوکشن نہیں ہوئی ابھی کسی کیس میں کنوکشن سادیا نہیں ہوئی ہے اور عدالت میں سیکشن 91 میں ان کی زمان عدالت نے بانڈ لے لیے تھے 20 لاکھ کے مچل کے عدالت نے لے لیے تھے اور اس کے بعد آپ اندازہ کریں کہ کیا چیئرمن نیب ورنٹ ایشو کر سکتا ہے جب عدالت نے کسٹیڈی ریگولیٹ کی ہوئی ہو اور زمانت بھی لی ہوئی ہو اس کے باوجود انہوں نے کیا تو ہمارا پاس تو ان کو جیل میں رکھنا ہی گی مجھا رہا ہم کی کوئی فرہ بریک بریک سواب کے میں اس کا جواب فرو خبیب صاحب سے لوں گی کیونکہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کانوکٹر جو ہیں ان پر ہمارے وزیر آزم صاحب کو رحم آیا باہر بھی وہ چلے گئے تو زردائی صاحب پہ تو صرف اور صرف کیوں نہیں آ رہا ہے بات کریں گے ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک پروگیم میں ایک بار پھر سے خوش آمدید فرو خبیب صاحب یہ سوال بڑے لوگ حکومت سے کر رہے ہیں کہ ایک طرف زرداری صاحب ہیں جو کہ بیل کے لیے بھی نہیں چاہتے ہیں اپلائے کرنا کیونکہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے نواشیف صاحب جو ان کو عدالت سے سزا ہوئی وہ تو باہر چلے جاتے ہیں میڈیکل بورڈ بھی بنتا ہے وزیراعظم عمران خان صاحب کو ان پر رہم بھی آ جاتا ہے خود اس کا اطراف انہوں نے کیا دوسری طرف شوکت خانم کے سی او کو بھی وہ بھیجتے ہیں وہاں پر اس بورڈ کا رکن بھی ہوتے ہیں ان کو شامل کر دیا جاتا ہے لیکن یہاں دوسری طرف زرداری صاحب کا جو اپنا ڈاکٹر ہے جو ذاتی مولج وہ ڈیمانڈ کریں وہ ہی اس بورڈ میں شامل نہیں کیا جا رہا کیوں آج بلکہ سحیل وڑایت صاحب نے کولم بھی لکھا ہے دیکھیں بات یہ ہے چاہے وہ آصف علی زرداری ہیں چاہے کوئی بھی ہے سب کے لیے جو ہے وہ قانون ایک ہے اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب کو جو سہولیات قانون کے مطابق ہیں وہ حکومت فراہم کر رہی ہے ان کا جو ہے وہ بارہا میڈیکل چیک اپ بھی ان کا ہو رہا ہے اس حوالے سے میڈیکل بورڈ بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو شفٹ کرنے کے حوالے سے درخواست عدالت میں لے کر گئے تھے عدالت نے وہ درخواست جو ہے وہ مسترد کی ہے وہ کن پہلووں کے اوپر کی ہے وہ لطیف خوصہ صاحب جو ہے وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کے اوپر نہ تو کوئی سیاست کرنی ہے نہ ہمارا اس کے اوپر کوئی ان کے ساتھ کوئی پرسنل وینڈیٹا ہے اور نیب نے ان کو گرفتار کیا ہے اب نیب جانے یہ جانے یا جو معاملہ عدالت کے اندر لے کے جانا ہے جس طرح انہوں نے خود کا کہ ان کی میڈیکل گراؤنڈز پہ یا میرٹ پہ بیلز بھی ان کے پاس سے انہوں نے تیار کی ہوئی ہیں وہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر حکومت کی طرف سے جو ہے وہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں بات اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اور بہت سارے اس ملک کے اندر جو ہیں وہ قیدی ہیں اور سندھ کی جیلوں کے اندر بھی ہوں گے پنجاب کی جیلوں میں بھی ہوں گے باقی جوگوں کے اوپر بھی ہوں گے سب کو جو ہے وہ پھر ایسے ریلیف جو ہیں وہ ملنے چاہیے سب کے لیے پھر جو ہے وہ میڈیکل وارڈز بننے چاہیے حالانکہ ہر جیل کے اندر ایک ہاسپٹل ہوتا ہے اس ہاسپٹل کے اندر جو ہیں وہ ڈاکٹرز بھی موجود ہوتے ہیں جہاں پر کوئی قیدی بیمار ہوتا ہے اس کا چیک اپ بھی کیا جاتا ہے جس کا علاج نہیں ہو سکتا تو ہاسپٹلز کے اندر بقاعدہ طور کے اوپر جیل وارڈز جو ہیں وہ بنی ہوتی ہیں وہاں پر ان کا علاج ہوتا ہے ان کو تو پھر بس وہ تو اپنا صرف ذاتی مولیج مانگ رہے ہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ بورڈ چینج کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارا جو ڈاکٹر ہے زردائی صاحب کا جو اپنا ڈاکٹر ہے بس اس کو اس بورڈ کے اندر شامل کرتے ہیں ان کی یہ ڈیمانڈicho ہے وہ نہیں veio دیکھیں اس پہ دیکھیں اس پہ میرے اس پہ میرے دیکھیں اس پہ میرے نالیج میں نہیں ہے اس فار آس میں کنسائن کہ ان کا جو ذاتی مولیج ہے اس کو دیکھنے کے حوالے سے کوئی اعتراض ہے یا کوئی حرج ہے میں سمجھتا ہوں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے اگر اس کو بورڈ میں بھی شامل کرنا چاہے ہونا چاہتے ہیں تو وہ بھی وہ بھی شامل ہوجہے اس کی رائے بھی آجائے وہ عدالت نے حکومت سے لکھا ہے کہ حکومت کی سواب دیگا اور حضرداری صاحب کوئی بھیک نہیں مانگنے کو تیار دیکھیں عدالت نہیں تو یہ حکومت کی سواب دید ہے لیکن حکومت شامل نہیں کر رہی حکومت نے کوئی سہولت نہیں دی حکومت نے کوئی سہولت نہیں دی حضرداری صاحب علاج کروانا تو سنت ہے وہ تو پھر آپ کا اپنا ایک فیصلہ ہے نا حق کو بھیک مانگنے والا معاملہ ہے ہی نہیں فرق بھائی آپ کو شاید پورے ادراک نہیں ہے نہیں وہ کہہ رہے ہمارا ڈاکٹر تو دے دی ہے یہ حکومت وہ حکومت انہوں نے ریفر کیا ہے زرداری صاحب حکومت کے پاس کوئی درخواست لے جانے کے لیے تیار نہیں حکومت چاہے تو ان کا ذاتی مالج دے سکتی حدالت میں خود لکھ دیا ہے حدالت میں لکھ دیا ہے حکومت اب حکومت دے سکتی ہے حدالت میں حکومت کو یہ بھی لکھا ہے انہیں اے سی دیں یہاں پہ بھی وزیراعظم صاحب کو رحم آ جانا چاہیے فروخ عبیب صاحب ادھر بھی دے دیں ڈاکٹروں کا ذاتی مالج تو اس میں کوئی حرج نہیں پھر انصاف سب کے لیے ہوں ہمیں رحم نہیں چاہیے نہیں سادیا رحم ہمیں نہیں چاہیے ہمیں اپنا آئینی اور قانونی اور انسانی اور اخلاقی حق چاہیے ہمیں بلکل رحم ہم نہیں مانگ رہے ہیں وزیراعظم صاحب کو ایک طرف تو رحم آیا لیکن دوسری طرف انہوں نے کابینہ کے اجلاس میں شرط بھی رکھ دی تو سر رحم ویسے کبھی مشروط نہیں ہوتا یہ بھی ایک الگ بات ہے اگر رحم ہوتا تو پھر انڈیمنٹی بونڈ کی شرط نہ ہوتی بہرحال میں ٹائم بھی ختم ہو جائے گا مجھے اطاولہ تارٹ صاحب سے فورن فنڈنگ کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے کیونکہ بڑی آج کل اپوزیشن کی جماعتیں کنونسٹ نظر آتی ہیں ان کو پورا یقین ہے کہ کچھ نہ کچھ تحریک انصاف کا یہاں پہ معاملہ گڑبر نکلے گا سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن کے چکے ہیں کہ آرٹیکل دو سو بارہ میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن کو پتا چلے کہ پارٹی غیر ملکی فنڈنگ پہ چل رہی ہے تو اسے کل ادم قرار دے سکتا ہے کتنے ہوپ فول ہیں آپ پتاولہ تارٹ صاحب کیا ایسے واقعی آپ کو لگتا ہے کہ ٹھوس شواہد اور ٹھوس کچھ ایویڈنسز ان کے خلاف نکل آئیں گے اس کے اندر سے دیکھئے ہم پہلے تنہیں کنونس نہیں تھے بٹ جب انہوں نے ساتھ سٹے آرڈرز لیے سکروٹنی کمیٹی پہ نو کانفیڈنس کا اظہار کیا اور ہیلے بہانوں سے الیکشن کمیشن کی پروسیڈنگز کو بائی پاس کرنے کی کوشش کی اور پھر اکبر ایس بابر جو کمپلیننٹ ہے اس کے اوپر اتراز کیا کہ یہ پروسیڈنگز میں نہ بیٹھے حالان اس کی درخواست پر سماعت ہو رہی ہے یعنی ایک اپسرڈ بات تھی اس کے بعد انہوں نے دو الیکشن کمیشن کے ممبر سندھ اور بلوچستان کی اپوائنٹمنٹ ان کانسٹویشن طریقے سے پارلیمنٹری کمیٹی میں لے جائے بغیر کر دی تاکہ یہ اپنے مرضی کے بندے وہاں پہ جو ہے وہ پلانٹ کرنا چاہتے تھے تو اس کے بعد جو ہے ہمیں شک پڑا کہ یہ معاملہ تو بہت سنگین ہے اور پی ٹی آئی اس سے جو ہے وہ آنکھ چورا رہی ہے اور مختلف جو ہے وہ ایکسکیوزز بنائے جا رہے ہیں تو میرا خالہ یہ جس طرح سے انہوں نے یہ اپنے اکاؤنٹس مینٹین کیے ہیں اور جس طرح سے ڈونیشنز پرائیویٹ اکاؤنٹس کے اندر گئے ہیں اور آن اکاؤنٹڈ فور ہیں تو ان کو فلاک تو فیس کرنا ہوگا اور چندہ چوری کیا ہے اور آپ ایک بدے کی حدیم دیکھیں آج انہوں نے ایک بات کی آج انہوں نے ایک بات کی سادیہ ان کا اپنا کیس صحیح ہے ان کا بھی لگاوا ہے آپ لوگوں کا بھی لگاوا ہے یہ کہتے ہیں کہ 6 دسمبر ریٹائیمنٹ جو ہے چیف الیکشن کمیشنرز کی اس سے پہلے پہلے فیصلہ بھی ہو جائے اب وہ واقعی ممکن ہو پاتا ہے نہیں ہو پاتا ہے وہ دیکھیں گے ہمیں پس ٹائم بالکل ختم ہو گیا عطاولت آرد صاحب لطیف خوصہ صاحب اور فروح خبیب صاحب تینوں کا بہت شکریہ that's all for tonight i'll see you tomorrow انشاءاللہ اجازت دیجئے خدا حافظ